انسان سات سمندر پار گرتا ہے ماں کو چوٹ یہاں لگ جاتی ہے اور ماں کا دل کتنا نرم ہے خون کی کشش کتنی ہے احمد پر شرکیہ کا واقعہ کبھی زندگی میں بھولا ہی نہیں باپ فوت ہو چکا ہے ماں اپنے شوہر کی وجہ سے بیوہ ہے اس وقت بیوی مشین چلا کے کپڑے سی کے بچوں کا گزارہ کرتی ہے چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے سے باتیں کر رہا ہے اور دونوں بھائی کہہ رہے ہیں چھوٹا کہتا ہے بھائی ہمارے ابو ہم سے ناراض ہیں کہا نہیں کہا ساتھ میں فیصل بھائی رہتے ہیں اس کے ابو روزانہ گھر آتے ہیں ادھر جواد بھائی ہے اس کے ابو بھی روزانہ آتے ہیں حیدر بھائی کے بھی ابو روزانہ آتے ہیں ہمارے ابو کیوں نہیں آتے ہیں جب چلے جائیں پھر نہیں آیا کرتے ہمارے اببو نہیں آتے مشین چلتی چلتی خیالوں میں رکھتی ہے ماں جملے سنتی ہے چھوٹا بھائی بڑا بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے اس سے سال ڈیڑھ کا فرق ہے کہتا ہے بھائی اببو کو ملنے چلے اببو کو ملنے چلے زندہ ہے تو قدر کر لے پھر یہ نہیں ملا کرتے بڑا بھائی کہتا ہے وہ یہ مجھے نہیں پتا اببو ناراض ہیں اببو کیوں نہیں آتے ایک دن نا انہیں کچھ ہوا تھا وہ چار پھائی پہ ڈال کے لوگ لے گئے تھے پھر اس کے بعد وہ نہیں آئے کہتا ہے بھائی اببو سے ملوا دیں یہ اسے پکڑتا ہے اٹھاتا ہے جس طرف کو چار پھائی لے کے گئے تھے چل پڑتے ماں سلائی میں مشہول ہیں اور اپنے خیالوں کی دنیا میں ہے دونوں باہر نکلے سامنے تھوڑے فاصلے پہ گٹر کھلا تھا اس میں دونوں گر گئے ماں کا دل رب نے کتنا عظیم بنایا ہوتا ہے واقعی ساتھ سمندر پار بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے ماں یہاں محسوس کرتی ہے ماں کے دل کو جب رکھ پڑا چلتی ہوئی مشین رکھی اور رکھی کہ دیکھا میرے بچے باپ کی باتیں کر رہے تھے ادھر دیکھ ادھر دیکھ بھاگی باہر نکلی گلی میں ادھر دیکھ ادھر خیال آیا گٹر کا مو کھلا ہے جب گئی تو بلبلے نکل رہے تھے ماں نے کچھ نہیں دیکھا پیچھے چھلانگ لگا دی اس منظر کو گلی کے ایک نوجوان نے دیکھا شور ڈالا لوگ اکٹھے ہوئے ان کو نکالا حضرات یہ دنیا میں کشش خون کی کل قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے پوری دنیا کے سامنے دوڑے بھاگے گا تجھے کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا اما اما تو باپ کی بات ہے ماں بھی مو موڑ لے گی باپ بھی مو موڑ لے پھر کس نے سننی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسی علیہ السلام تک بھی ذات کے اوپر بول رہے ہوں گے رب نفسی اللہ کہ سامنے آج کچھ نہیں کہا جا سکتا رب غصے میں ہے پھائیو رب آج بھی غصے میں ہے لیکن آج اس کا غصہ پھر بھی کنٹرول ہے میرے محبوب کی دعائیں ہیں وگرنہ جتنی ہماری بے وفائیاں ہیں ہم زمین پہ جینے کے قابل نہیں ہیں روزانہ رب کا کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں ہواوں میں سانس لیتے ہیں فضاؤں میں ہمارا وجود موجود ہے رب کی کروڑوں نیمتے ہمارے عمر ہے چوبیس گھنٹے میں پانچ سجدے دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا جو اللہ کا کھا کے رب کے در پہ نہیں آتا آپ کسی کمپنی میں کام کر کے دیکھیں اور دن میں وہ کہیں کہ پانچ بار آ کے صرف آپ کے دو چار منٹ بیٹھ کے چائے پی کے اٹھ کے چلے جایا کرو ہم بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے دیں گے اور بندہ وہاں نہ جائے تو پھر اس طرح کے مالک اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے مغفی نہیں ہے ہم آٹھ آٹھ گھنٹے اوور ٹائم لگا کے فیکٹریوں کے اندر سے کتنا لے کے آتے ہیں اور رب نے بدلے میں کیا دیا ہے سب سے قیمتی چیزیں تیرے میرے وجود میں لگائی ہیں پتا کیجئے پتا کیجئے